بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج آپ کے خدمت میں احکام غسل بتانے جا رہا ہوں اس میں اقصام غسل اور غسل کرنے کا طریقہ آپ کے خدمت میں پیش کریں گے بعض اوقات انسان نجس ہو جاتا ہے اس کو طہارت کی ضرورت ہوتی ہے اور طہارت کے بغیر وہ عبادت نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ غسل نہیں کرے گا وہ عبادت خداونجی انجام نہیں دے سکتا غسل انسان پر دو قسم کے ہوتے ایک واجب ہوتے ہیں بعض مستحب واجبات میں سے جنابت ہے استحاضہ ہے حیض ہے نفاس ہے مسمیت ہے اور مئیت کا غسل اور اس کے علاوہ نظر اور قسم کا غسل ہے یہ واجب غسل ہیں اور اس طرح انسان کی زندگی پر مستحب غسل بھی آتے ہیں وہ زمان مکان یا کسی کام کی وجہ سے ان پر غسل کرنا مستحب ہے جن میں سے پہلا غسل زمان کے اعتبار سے روز جمعہ کا غسل ہے کہ روز جمعہ آپ غسل کریں یہ کرنا مستحب ہے اور اسی طرح دوسرا غسل مسجل حرام میں داخل ہونے کے لئے یہ بھی مستحب ہے اور تیسرا غسل جو احرام مفردہ جب آپ باندھ رہے ہوں تو اس وقت غسل آئے گا اور اسی طرح اب ہے احکام غسل میں سے ایک غسل کرنے کا طریقہ غسل کرنے کا طریقے میں دو طریقے ہیں کہ آپ جب بھی مستحب غسل کریں یا واجب غسل کریں مستحب ہو یا واجب تو ان کے دو طریقے ہیں ترتیبی اور ذتماسی ترتیبی کا یہ طریقہ ہے سب سے پہلے آپ نیت کریں گے کہ غسل جنابت ترتیبی کرتا ہوں واجب قربتن اللہ سر اور گردن کو دھوئیں گے دائیں طرف جسم کا دھوئیں گے اور پھر دائیں بائیں طرف کا دھوئیں گے یہ ہو گیا غسل آپ کا لیکن آپ غسل کرنے کے بعد آپ متوجہ ہوتے ہیں کہ شک کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے میرا بازو ہاتھ خوشک رہ گیا آپ کہہ فرماتے ہیں کہ آپ غسل کی نیت سے اس کو جا کر دھوئیں گے لیکن غسل کے فوراں بعد آپ کو شک ہوتا ہے کہ میری کوئی جگہ خوشک تو نہیں رہ گی تو فرماتے ہیں اس شک کی پرواہ نہ کرے لیکن ایک انسان کے ہاتھ پر زخم ہوا ہے اگر وہ پٹی اتار سکتا ہے تو اتارے گا اور غسل کرے گا لیکن ایک انسان کا زخم گہرہ ہے پٹی بڑی ہے یا وہ اگر اتارے گا پانی پہنچے گا زخم زیادہ خراب ہو جائے گا تو فرماتے ہیں اس کو نہ اتارے اور گیلے ہاتھ سے ہی اس کے اوپر ہاتھ پھیر دے تو اس کا غسل ہو جائے گا جائے گا موسیقی